سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں جو بڑا ہی سبق دینے والا اور بڑا ہی عبرت آموز واقعہ ہے اس واقعہ کو پچھلے دنوں سوشل میڈیا کی دنیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور یہ واقعہ فضلت الشیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے اپنے سامعین کے سامنے اپنے ایک درس میں پیش بھی کیا واقعہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی جگہ سے کسی ملک کا رہنے والا تھا وہ عمرہ کرنے کے لئے آیا عمرہ جب اس نے کر لیا تو ملتظم کے پاس کھڑے ہو کر کے حجرِ اسود اور خانِ کعبہ کا جو دروازہ ہے دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ملتظم کہا جاتا ہے دو میٹر کا تقریب بنے لیا ہے خانِ کعبہ کی دیوار سے لوگ لگے ہوتے ہیں چمٹ کر کے دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے وہ بندہ خانِ کعبہ کی اس دیوار سے اپنے جسم کو بازو کو ہاتھوں کو لگا کر کے رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے اولاد کی نعمت سے نماز دے جیسے تو نے اور لوگوں کو اولاد دی ہے بچے دیئے ہیں مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نماز دیں اس کے رونے کا انداز اور اس کے دعا ماغنے کی کیفیت ایسی تھی کہ وہاں جو آفیسر تھا جس پولیس والے کی ڈیوٹی تھی اس نے اس آدمی کو اپنے دماغ میں بسا لیا بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی انسیڈنٹ کوئی واقعہ ہوتا ہے بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے برسو تک ہمارے دماغ میں محفوظ رہتی ہے وہ بندہ رویا دعا ماغا اس نے اس آفیسر نے دیکھا اس کے دل میں بات اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی وہ بندہ چلا گیا ایک لمبہ عرصہ گزرا سترہ اٹھرہ سال کا وہ سترہ اٹھرہ سال کے بعد وہی بندہ آیا اور اسی جگہ سے اپنے جسم کو چمٹا کر کے اللہ سے آج بھی دعا کر رہا ہے رو رہا ہے اور آج کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو ہلاک کر دے اے اللہ میرے بچے کو مار دے ہلاک کر دے اسے ختم کر دے اور آج بھی رونے کی کیفیت وہی ہے اور اتفاق دیکھیں کہ آج بھی اسی پولیس والے کی ڈیوٹی ہے جو سترہ اٹھرہ سال پہلے وہاں ڈیوٹی پر تھا اس نے جب دیکھا کہ آج بھی یہ بندہ رو رہا ہے اسے فوراں دماغ میں اس کے کلک ہوا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بندہ ہے اپنی جگہ کسی اور آفیسر کو کھڑا کر کے وہ گیا اس بندے کو پکڑا اسے سائیڈ میں لے گیا کہا بتائیے آپ وہی آدمی ہے نا کہ آپ سولہ سترہ سال پہلے آئے تھے اور آپ نے اپنے لئے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تھی کہا میں وہی آدمی ہوں کہا تم نے اپنی اولاد پر دو مرتبہ ظلم کیا ہے کہا تم نے اپنی اولاد پر دو مرتبہ ظلم کیا کہا یہ کیا بات کر رہا ہے کہا پہلی مرتبہ جب تم نے اللہ سے اولاد کے لئے دعا مانگا تھا تو نیک اولاد کی دعا نہیں کیا تھا بلکہ صرف اولاد مانگا تھا نیک اولاد کی تم نے دعا نہیں کی تھی اور آج دوسرا ظلم تم جو کر رہے ہو بدعا کر کے اپنی بچے کے لیے یہ دوسرا ظلم ہے تمہیں اس کے مارنے اس کے ہلاک ہونے کی دعا کرنے کے بجائے تمہیں اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اتنا سمجھا کر کے وہ آفیسر اس بندے کو پکڑتا ہے لے جا کر کے اسی جگہ پر اسے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ڈیوٹی آ کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ بندہ دعا مانگتا ہے اس کے بعد وہ جاتا ہے ایک سال کے بعد پھر سے دوبارہ عمرہ کے لیے آتا ہے اور اس بار وہ اکیلا نہیں آتا اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوتا ہے یہ آفیسر آج بھی وہی ہیں دیکھا اس کو بچے کو سائیڈ میں پکڑ کر لے گیا کہا پورا واقعہ کیا ہے اس بچے نے بتایا میں بہت بگڑا ہوا تھا بہت برا تھا بہت نالائق تھا اور پچھلے سال جب میرے اببہ یہاں آئے جس موقع سے وہ یہاں میرے لیے ہدایت کی دعا کر رہے تھے عین اسی لمحے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی اور میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے غلطیوں سے توبہ کر کے میں نے حضور کیا دو رکعت نماز پڑھی اور آئندہ ایسی غلطیہ نہ کرنے کا میں نے عزم کر لیا یہ چھوٹا سا واقعہ لیکن بہت سارے اسباق ہیں اس میں ہمارے لیے سبق نمبر ایک جب بھی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگے نیک اولاد کی دعا مانگے انبیاء کی دعائیں دیکھ لیے ابراہیم علیہ السلام رب حبلی من الصالحین زکریہ علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانتا خیر الوارثین ایک دوسری دعا رب حبلی من لدن کا دریتا طیبہ انکا سمیع جتنی بھی دعائیں آپ کو نبیوں کی نیک لوگوں کی صلف صالحین کی صحابہ کی اولاد کے تعلق سے ملیں گے اور نیک اولاد کی انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ سے تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کو صرف اولاد نہیں مانگنا ہے بلکہ اللہ سے نیک اولاد کا سوال کرنا ہے سبق نمبر دو اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو بجائے یہاں وہاں جانے کے اور اولاد کے لیے بددعا کرنے کے بجائے کی آپ جا کر کے مسجدوں سے اعلان کروائے امام صاحب سے ملے یہ کرے وہ کرے آپ باپ ہیں آپ خود اپنے بچے کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کریں بددعا نہیں کرنا ہلاک ہونے کی مار دینے کی جو ہے اس کے لیے شیطان جیسا لفظ استعمال کرنے کی اس کے ہلاکت اور بربادی اس کے مستقبل اس کے فیوچر تک کو آپ جو ہے برا بلا بول دیتے اور بعض دفعہ آپ کی اس زبان کو اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے اور آپ کے بچے کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے نمبر تین سماج کی اصلاح کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ اپنا تعاون پیش کرتے رہیں چاہے چھوٹا یا بڑا پتہ نہیں آپ کے چھوٹے سے تعاون کے ذریعے ہو سکتا ہے کسی بندے کی زندگی میں انقلاب آ جائے یہاں اس پورے واقعے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے آفیسر کا اس پولیس آفیسر کا سب سے بڑا کردار ہے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بھی سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں لوگ بولتے ہیں نارے کیا ہوتا ہے ہوتل میں بیٹھو وہاں بھی سگریٹ پینے والے پہنچ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے پانچ منٹ کے لیے بیٹھو کوئی جو ہے سگریٹ پینے والا آ جاتا ہے اس کو آپ محمد سے سمجھائیے پیار سے سمجھائیے اس کو بتائیے ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی کوشش کے ذریعے آئندہ چل کر کے وہ سگریٹ سے توبائی کر لیں تو سماج کی اصلاح کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے چھوٹے بڑے پیمانے پر ہمیں اپنا تعاون پیش کرتے رہنا چاہیے اور اسی میں ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمیں دعا ماغنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنا چاہیے دعا کیسے ماغتے ہیں کس طریقے سے ماغتے ہیں اور جب ماغتے ہیں تو اللہ سے رو کر کے ماغتے ہیں رو کر کے ماغی ہے اللہ رب العالمی سے اور خاص طور سے جب مکہ مدینہ جائیں حج عمرے کے لیے جائیں اللہ شرب بخشے تو بطور خاص جو ہے یہاں وہاں اپنے اوقات کو صرف کرنے لگانے کے بجائے جو ہے مسجد کے اندر زیادہ رہیں خان کعبہ کے اندر رہیں اور وہاں اپنے لیے گھر والوں کے لیے اولاد کے لیے خاندان کے لیے جو گزر چکے ان کے لیے جو آنے والے ان کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں دعائیں ماغنے کا طریقہ جب ہوتا ہے تو جب کسی طریقے کے مطابق آپ چلتے ہیں تو آپ کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں ایسے ہی جب آپ اللہ سے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق ہتا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن